ممبئی بھی جب اس پورے معاملے کی جانکاری پولیس سیشن میں دیکھ رہی تو پولیس کا یہ رویہ تھا وہ ڈھل مول تھا اور پولیس اس معاملے پر کچھ بھی کاروائی کرنے سے بچتی بھی نظر آئی لیکن جب گلستان اس چینل کی سماتھ آتا ہے اس معاملے کو پولیس سیشن تک پہنچا ہے تو پولیس کو کہیں نہ کہیں پہ اس معاملے کو درست کرنا پڑا اور اس آروپی کو جس نے اس بچی کے ساتھ جوش کرم کیادز کا نام کیلاش پرمار ہے اس کو حراسات میں لے کر کے کاروائی کرنے پر مجبور ہونا پڑا ساڑے آر سے جوز بجے رب کو ایک ساڑے ساک سال کی لڑکی کے اوپر ایک آٹھے سال کے لڑکی نے بلکتہ کرنے کی کوشش کی گورباد پڑا گورباد پڑا خستے پاکے ادھر یہ اپنے آپ میں بہت شرم کی بات ہے جس طرح سے یہ سارے پانچ سال کی بچی کے ساتھ میں اس طرح کا دشکرم ہوتا ہے اور میڈیا میں جب یہ خبر پھیلتی ہے تو اس کو دھانے رکھتے ہوئے پولیس کاروائی کرتی ہے اور اس طرح کے درندوں کو اپنی حراست میں لے کر کاروائی کرتی ہے دیکھنا والی بات یہ بھی ہوگی پھر آنے والے سمجھ میں گرار منتری آر آر پارٹیر اس طرح کے پولیس اپسنوں پر کیا کاروائی کریں گے اور کہیں نہ کہیں پہ ایسا ہوگا کہ میڈیا کے انمولمنٹ کے بغیر بھی اس طرح کی چیزوں کو معاملہ درشکر کے پولیس کاروائی کریں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی اوٹ جہاں پر بولی وڈ کے مہانائیک نے ایک کاروائی کرم کو سمبودیت کیا یہاں میں بات کر رہا ہوں لباسہ وومنز ریب آوارڈ کی جہاں پر بولی وڈ کے مہانائیک امیتہ بچن پہنچے اور وہاں پر مہلاؤں کو انہیں سمبودیت کیا اس کاروائی کرم میں امیتہ بچن کے علاوہ اور بھی کئی بولی وڈ کے اسیہ موجود تھی جنہوں نے وہاں پہ پر فرمنس بھی دیئے آئیے دیکھتے ہیں اس کاروائی کرم کی ایک چھلک کامرامن سید ارفان کے ساتھ اشک پاندک گلستان میلز ممبای